موسیقی ہمارے پوائنٹ کے موجود دوستو اسلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے جیس سیونٹین تھنڈر میں استعمال ہونے والے ایک ایسے جدید مزائل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بھارت کا گرور مٹی میں ملانے کے لیے بیتاب ہے کیونکہ بھارت اپنے ائرکرافٹ کیریئر پر برسوں سے ہی تراتا پھر رہا ہے اور نہ صرف انڈین میڈیا بلکہ انڈین یوٹیوبرز بھی اس بات کو اکثر اپنی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان پر واضح برتری یہ ہے کہ بھارت کے پاس ائرکرافٹ کیریئر ہے اور پاکستان کے پاس ائرکرافٹ کیریئر موجود نہیں ہے لیکن پاکستان نے اب ایسا جدید مزائل حاصل کر لیا ہے جو اپنے قابل فخر تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس مزائل کو خاص طور پر بھارتی ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے مطلب یہ کہ اس مزائل کے سروس میں آتے ہی بھارت کی یہ برتری بھی صرف نام کی ہی رہ گئی ہے یہ مزائل کون سا ہے اس کی صلاحیت کتنی ہے اور پاکستان نے یہ مزائل کس دوست ملک سے حاصل کیا ہے ان سب باتوں کی تفسیر میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین مطرم بھارت کی ہمیشہ سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح پاکستان اور چین کو نیچا دکھا سکے اس کے لیے بھارتی حکومت نے اپنی غریب عوام کا حق مار کر اربو ڈالر کے ہتھیار خریدے جن کی ضرورت انہیں ساری زندگی بھی نہیں پڑ سکتی ناظرین مطرم بھارت ایسا ہی سوچ کر تیارہ برادر بیڑے بنانے میں لگ گیا جن کی لاغت اربو ڈالر میں ہے اور بھارت یہ تیارہ برادر بیڑے خود تیار کر رہا تھا مگر ضرورت پڑھنے پر دوسرے ممالک سے بھی مدد لی گئی مگر پھر بھی وہ اس قابل بھی نہ ہو سکے کہ یہ بیڑے خود کو پاکستان کے جدید بیزائلوں سے بچا سکے کیونکہ ان بیڑوں میں خودکار نظام انتہائی ناکس ہے بھارت کو شاید اس بات کا پتہ نہیں کہ اگر دشمن ان بیڑوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نہ صرف ان بیڑوں سے بلکہ اربو ڈالر کے جدید لڑاکہ تیاروں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اس لیے ہی امریکی ماہرین نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کچھرے کے ڈھیر کے سوا اور کچھ نہیں ہیں اور انہیں کوئی بھی انٹی شپ میزائل نشانہ بنا سکتا ہے بھارت کے ائر کرافٹ کیریئر پروگرام کے ساتھ پاکستان نے چین سے جدید انٹی ائر کرافٹ کیریئر میزائل سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ای جی کی ڈیل کر لی ہے یہ میزائل لڑاکہ تیاروں سے فائر کیا جاتا ہے اکثر اسے آپ لوگوں نے پاکستان کے لڑاکہ تیارے جیہ سیونٹین تھینڈر کے ساتھ لگا ہوا بھی دیکھا ہوگا ناظرین محترم یہ میزائل پہلی بار دوہزار تیرہ میں یورپ میں منقد ایک ائر شو میں منظر عام پر لائے گیا تھا اس میزائل کے منظر عام پر آنے کی دیر تھی کہ یورپی میڈیا اس کی خصوصیات سے بہت متاثر ہوا اس کی خوبیوں کو جاننے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ میزائل امریکی ائر کرافٹ کیریئر اور ان کے حفاظتی نظام کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے لہٰذا اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اب اگر اس میزائل کی خصوصیات کی بات کریں تو اس کی رفتار مارک فائر تک ہے اور اس ایک میزائل کا وزن تقریباً پچیس سو کلو گرام ہے جبکہ اس کے وار ہیڈ کا وزن پانچ سو کلو گرام ہے اور اس کی رینج تقریباً چار سو کلو میٹر ہو سکتی ہے اس میزائل میں موجود دماغہ خیز مواد ایٹم بم بنانے والے یورینیم سے آلودہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے سخت ترین چیز یا دھاتوں کو بھی یہ چند سیکنڈ میں پکھلا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میزائل کو ائرکرافٹ کیریئر کلر کا نام دیا گیا ہے انتہائی ہلکہ اور جدید ترین ٹیکنولوجی سے لیس اپنے حدف کی طرف بڑھتے ہوئے کبھی بھی ایک کی رشتے پر سفر نہیں کرتا جس کی وجہ سے اسے راستے میں ہی مار گرانا انتہائی مشکل ہوتا ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان